میرے محبوب قائد اس وقت بھی وزیراعظم ہیں اور وہ خود کو سمجھ رہے ہیں اور آگے بھی وہی وزیراعظم ہیں میں نے تو کہا تا کاکر صاحب کو اٹاک ان سے علف اٹھوالے کاکر صاحب کو اٹاک ان سے علف اٹھوالے یہ ستر اسی عرب خرچنے کی کیا زور ہے 75 سالہ تاریخ میں ایسی کبھی واپسی دیکھی ہے جس پہ ہم نے میڈیا نے جس پہ میں شرمندہ ہوں کہ بال ٹو بال کمنٹری کی ہے پشت مبارک جہاز کی نظر آگئی فرنٹ مبارک آ گیا ایک پہ ہمارے آ گیا ہے اس کا مطلب ہے کہ نہ آپ نے کال سیکھا نہ آئی سیکھام نہیں اس کا یہ مطلب ہے یہ پانچ فیصد نے ملک یہ رحمال بنایا ہوا ہے پانچ فیصد کا یہ ملک ہے طاقتور کا ملک ہے پیسے والے کا ملک ہے اور ہمارا تو ملک ہے ہی نہیں ہم تو کھا مکھا ہیں اس میں آپ میرے سے بحث نہ کریں میں میڈیا میں کام کر رہا تھا اس وقت دوسری بات یہ ہے بحث کیوں نہ کروں جب سیاستدان اپنا ہر مسئلہ عدالت میں لے جائے وزیراعظم عدالت نے بنانا ہے گورنر عدالت نے بنانا ہے وزیراعلا عدالت نے بنانا ہے ہم لوگوں کو بھی ویسے سمجھا جائے اسے نواز شریف صاحب ہیں یا پھر پانچ فیصد کے لیے آئین الائدہ لکھ دیا جائے اور ہمارے لیے الائدہ لکھ دیا جائے وہ سسٹم ایسا ہونا چاہیے جو عام آدمی کے لیے اور ایک طاقتور آدمی کے لیے ایک ہی طرح کام کر رہا اس کو رول آف لکھ ہے اور مجھے وہ اڈیالا جیل کا قیدی یاد آگیا اس نے درخواست دی سپریم کورٹ میں کہ میں کینسر کا پیشنٹ ہوں میں پرائیویٹ علاج کروانا چاہتا ہوں درخواست صرف اتنی سی ہے کہ ترجیح بنیادوں پر سن لیں کیس پہنے دو سال بعد جب اس کی باری آئیت وہ مار چکا تھا سمپل سے یعنی آئین کی روح میں میں مصطفیٰ بھائی فیصل اور آپ چاروں برابر ہیں آئین کی جو آئین ہمیں دیتا ہے تو پھر کیوں نواز شریف صاحب کے لیے عدالتیں ہماری تڑپتی ہیں جو ان کے گھروں میں بیٹیاں نوکری کرنے جائیں گے ان کو دماغ کے بھیجے کھول دی جائیں گے ان میں کیونے پڑ جائیں گے ان کو بیل ہو جائے گی یہ سیاسی دھانچے کے در سارے سیاسی کیسز ہیں یہ عدالتیں راتوں کو کس کے لیے کھلتی ہیں پانچ فیصد کے لیے یہ گھر کی بیسمنٹ میں کس کو انصاف دیتی ہیں پانچ فیصد کے لیے یہ زندگی کے گارنٹیاں کس کی مانگتی ہیں پانچ فیصد کے لیے یہ وہ کیا اس کو کہتے ہیں فول ڈے سماتے ہیں کس کے لیے کہتے ہیں پانچ فیصد کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین جس طرح نواز شریف کو پروٹوکول دیا جا رہا ہے سزا یافتہ ہونے کے باوجود نواز شریف وزیر اعظم والے پروٹوکول کو انجوائے کر رہا ہے اس پر ارشاد بٹی لائیو شو میں بڑک اٹھے اور کہنے لگے کہ جب ہماری عدالتیں ائرپورٹ پر جا کر ایک سزا یافتہ مجرم کی بائیو میٹرک کریں گی اور سارا نظام اس کی غلامی ہی کرے گا تو پھر ایسا کریں کہ ان پانچ فیصد کے لیے الادہ فانون بنا دیں اور ہم غریب لوگوں کے لیے الادہ فانون بنا دیں ارشاد بٹی نے مزید کیا کہا آئیں پہلے ان کی گفتگو سنتے ہیں پھر اس پر بات کرتے ہیں بڑی صاحب آپ کے خیال میں کیا ہوگا اس کمیشن کو اس وقت سامنے آنے سے نئے تنازعہ ہوں گے نئی ڈیبیٹ شروع ہوگی کنفیوجن اور بڑے گی ماضی کے اور چیزیں سامنے نکلیں گی یا نہیں واقعی ہم اس کمیشن کی رپورٹ آنے کے بعد جو ہے وہ مستقبل کا تائین کر سکے گے یا ٹیک آن دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو کچھ ہم عدلیہ کی بات کر رہے ہیں اور جن معاملات کی بات کر رہے ہیں وہ پانچ فیصد کی بات کر رہے ہیں نائنٹی فائی پرسنٹ کے لیے یہ عدلیہ پہلے دن سے جیسی ہے ویسی ہے نہ عمران خان کے دور میں ہمیں کوئی ریلیف ملا آم آدمی کو نہ پپلز پارٹی کے دور میں آم آدمی کوئی ریلیف ملا نہ مسلم لیگ نون کے دور میں آم آدمی کو ریلیف ملا یہاں نولکھا کا پان فروض چھے دن کے لیے اندر ہوتا ہے چھے سال تک وہ اندر رہتا ہے روبکار ہی نہیں پہنچتی رانی سرگودہ کی انیس سال جیل میں رہتی ہے آخر میں ہائی کورٹ کو معافی مانگنی پڑتی ہے اور دو بھائی بہاولپور کے جب سپریم کورٹ میں شنوائی ہوتی ہے تو اس وقت وہ فانسی چاڑ چکی ہوتی ہے اور مجھے وہ اڈیالا جیل کا قیدی یاد آگیا اس نے درخواست دی سپریم کورٹ میں کہ میں کینسر کا پیشنٹ ہوں میں پرائیویٹ علاج کروانا چاہتا ہوں درخواست صرف اتنی سی ہے کہ ترجیح بنیادوں پر سن لیں کیس پہنے دو سال بعد جب اس کی باری آئی تو وہ مر چکا تھا یہ پچاس روپر کا سٹرام پیپر کس کے لیے بداتی ہے پانچ فیصد کے لیے یہ لندن اور جاتی عمرہ آٹھ ہفتے کے لیے اور لندن کس کو بجواتی ہے پانچ فیصد کے لیے تو یہ اس میں بنیادی اصلاحات کی بڑی ضرورت ہے جو ہم تک پہنچے فائز عیسیٰ قاضی صاحب چیف جسٹس ہیں وہ آئین کی بات کرتے ہیں عام آدمی کی بات کرتے ہیں عام آدمی رول رہا ہے اس کو کوئی انصاف نہیں ہے یہ سارا پانچ فیصد ہے درستری بال جب سیاستدان اپنا ہر مسئلہ عدالت میں لے جائیں وزیراعظم عدالت نے بنانا ہے گورنر عدالت نے بنانا ہے وزیراعلا عدالت نے بنانا ہے آئین ٹوٹنا ہے عدالت الیکشن آپ نہیں کرواتے عدالت پارلیمنٹ کو سپریم کورٹ سے لڑا دیتے ہیں عدالت مزاق بنا دیتے ہیں سیویلین بالا دستی کا عدالت جب آپ اتنے جھگڑتے ہیں اتنی تقسیم اتنی نفرت ہوتی ہے عدالت کوئی مجھے ایک کیس بتا دے اس وقت پاکستان میں جو عدالت نہیں ہے میں میں سے ایک بات مصور باید بھی لوئر ہیں دیکھیں اس میں بڑی صاحب ایک یہ مرسلہ ہے ہماری جوڈیشل ہسٹری پہ جہاں ہم کرٹیسزم کرتے ہیں وہاں ایک کرٹیسزم ان پہ یہ بھی ہے کہ وہاں بھی ریمارکس زیادہ دیے جاتے ہیں ججمنٹ جو ہے وہ اتنی مضبوط نہیں ہوتی اسی طریقے سے ایک ہمیں یہ پہلو بھی دیکھنے کو ملا ہے کہ عدالتیں بھی تو وہ کیسز لے لیتی ہیں سیاستدان تو لے کے جاتے ہیں ہمارے پچھلے پانچ سال سے یہی تو لڑائی لڑ رہے ہیں بیس کر رہے ہیں کہ آپ اپنا ہر مسئلہ اگر عدالت سے حل کرائیں گے تو آپ ایک ادارے سے اپنی جان چڑھانے کی کچھ کرتے ہیں تو دوسرے ادارے کے پاس اپنا سارا کچھ دے دیتے ہیں سو عدالتیں بھی لے لیتی ہیں کیسز اور عوامی نویت کی کیسز پڑھے ہوئے ہیں اور یہ کیسز جو ہے وہ ٹیک اپ بھی ہوتے ہیں بھائی جان پہلی بات مجھے بتائیں ریمارکس کا باتیں ہیں جب کیس جاتا ہے جب ایک طریقہ انصاف کیس آپ کے پاس رائٹ ہوتا ہے اب نہ بھی لیں فجلس کیسز آپ ضروری نہیں ہے لیں پنجاب اور کے پی میں الیکشن نہیں کرویں گے تو کیسے کیس نہیں لیں گے trave دن میں مرکز کے الیکشن نہیں کرویں گے تو کیسے نہیں لیں گے بھائی جب میں کر رہا ہوں عوامی مسئلے تو رہ گئے وہ تو فارگ ہوگئے عوامی مسئلے تو فارگ ہوگئے یہ پانچ فیصد نے ملک یہ ارحمال بنایا ہوا ہے پانچ فیصد کا یہ ملک ہے طاقتور کا ملک ہے اور ہمارا تو ملک ہے ہی نہیں ہم تو کھا مکھا ہیں اس میں تو تیسری بات یہ ہے کہ فیض آباد مجھے نہیں لگتا کوئی بہت بڑا ٹرمائل آئے گا اچھی بات ہے کمیشن کی رپورٹ آیا اچھی بات ہے ہم آگے بڑھیں لیکن اچھی بات ہے وہ بھی کریں کہ ایک حلف نامے میں تبدیلی کس صاحب نے کی تھی اور پھر پنجاب حکومت نے کیوں کہا تھا کہ جاؤ جی ساڑا مسئلہ ہی نہیں مرکز سے جاؤ اور پھر کیوں وزیراعظم شاید خان کرباسی نے ایک ایگزیکٹیو آرڈر سے سارے چینل بند کروا دیئے تھے جب فیض حمید کا سائن وام وجود تھے تو ایسا نقبال نے ایسا وزیراعظم کیوں سائن کیے تھے تو جب آپ اپنی ذمہ داری ادا نہیں کرتے جب آپ نے سر سے اتارتے ہیں تو پھر کچھ نہ کچھ تو ہونا ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آنی چاہیے کوئی ٹرمائل نہیں آتا پہلے یہ اتنے بڑے بڑے بوران ہے اس میں چھوٹا سا یہ بھی آ جائے گا تو سیٹل ہو جائے گا یہ کھوکر صاحب آپ مسکر آ رہے ہیں کیوں نہیں نہیں ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جو بنیادی بات ہے جس پہ مرحال سے ہم تینوں کا ایگریمنٹ ہے وہ یہ کہ جوڈیشری کا یہ کریڈیبیلیٹی کرائیسز ہے عام آدمی کے لیے جوڈیشری کام نہیں کر رہی اس کی کریڈیبیلیٹی اس کو ریسٹور کرنے کے لیے قاضی فائزی صاحب نے اپنے اختیارات تو دی ہے بنچ فکسیشن اور جو ٹرانسپیرنسی لے کے آئے وانیٹی فور تری کے اندر اچھی چیزیں ہیں لیکن جو سسٹم کے اندر فلاو ہے وہ یہ ہے کہ ہم کسی ایک بہتر شخص کے انتظار میں کہ وہ اگلے دس سال بعد آتا ہے وہ پانچ سال بعد آتا ہے یہ سسٹم کی ڈیلیوری اس طرح نہیں ہوتی تر تیس میں جب ہم سب یہ بات کر رہے ہیں تو یہ چیز پاکستان میں اگزیسٹ بھی نہیں کرتی آپ کے پاس اس ملک میں پیر مرشید چودری باوڈا باسی کھوکر بٹی بٹی تو نہیں ہے بٹی تو آپ نے یوں کیا ہے میں نام لے رہا تھا جب ان ناموں کے بیچ میں ایک بچی دس سال کی نوکری کرنے جاتی ہے روٹی کھانے کے لیے اس کو آپ ریپ کرتے اس کا مرڈر ہوتا ہے اس کی وڈیو آتی ہے انصاف نہیں ملتا جب ججوں کے گھروں میں بیٹیاں نوکری کرنے جائیں گے ان کو دماغ کے بھیجے کھول دی جائیں گے ان میں کلڑے پڑ جائیں گے ان کو بیل ہو جائے گی یہ سیاسی دھانچے کے اندر سیاسی سارے سیاسی کیسز ہیں کوئی ایسا کیس بتائے کسی غریب کا کیس کا فیصلہ بٹی صاحب نے ابھی جو کینسر پیشن کا کہا سات سو اسی آدمی ناعدلیات ملنے کی ویسے اسی جیل میں مر گئے کئی لوگوں کو بے گناہ ثابت کیا گیا جب ان کی موت ہو گئی یہاں کرایدار گھر کے اندر جاتا ہے پوتے پوتیاں زلیل اور رسوہ خوار ہو جاتے ہیں پچی پچی سال تا مالک کے مکان جو ہے وہ گھر کے باہر ہوتا ہے اور جو کرایے پہ لیتا ہے وہ گھر کے اندر ہوتا ہے یہاں رسید کے اوپر چیزیں بدل دی جاتی ہیں یہاں پیٹیشن کے اوپر مرضی سے لگائی جاتی ہے جو پیٹیشن نہ لگانی ہو اس کو وہ بی سال تا نہیں لگتی سو اپنی جوڈیشن سسٹم آپ کہہ رہے ہیں کہ اس نے رسپانسیبیلٹی پوری کی نہیں ہے اور زیادہ تر ایلیٹ کے اور پولٹیکل ایلیٹ کے نمبر دوسرہ ہے اور سب سے امپورٹنٹ چیز دیکھیں بھائی صاحب سب سے پہلے ہی ریٹائیڈ بفیسر کیا کر سکتے ہیں انہی کیا حیثیت کیا حقابت ہے ٹھیک ہے آپ یہ کہتے ہیں کہ جی اس گھرنے کی امپلیمنٹیشن نہیں ہوئی آرمی کو آرڈر لکھے بھیجتے کہ جی اس کی امپلیمنٹیشن کرا دیں آپ کا بندہ تھا صحیح ہے اچھا ہے کال آئے سفید ہے فیصلہ کریں اور فیصلہ کر کے سزا دیں اور بتائیں کیا ہوا آپ نے ادھر گھما دیا آپ نے ادھر گھما دیا سمپل سی یعنی آئین کی روح میں میں مصطفیٰ بھائی فیصل اور آپ چاروں برابر ہیں آئین کی جو آئین ہمیں دیتا ہے تو پھر کیوں نواز شریف صاحب کے لیے عدالتیں ہماری تڑپتی ہیں کیوں اس کینسر پیشنٹ کے لیے نہیں تڑپتی کیوں عمران خان صاحب کے لیے تڑپتی ہیں کیوں میرے لیے نہیں تڑپتی پچاس سال ہو گیا آئین کی آئین کیا ہم نے بڑی یادگار بھی رکھ دی ہے اور ایک سیمینار بھی ہو گیا تھا قومی اسمبلی میں کیا ہوا تھا جس میں فائزی صاحب قاضی صاحب زرداری صاحب اور عساق ڈارکر صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے تو آئین جب یہ کیوں توڑا انہوں نے یہ چھوڑ دیجئے اس آئین میں جو میرے حقوق ہیں وہ مجھے کب ملے تو لہٰذا عدالتوں کو اگر یہ اوپر کرتی رہے ہیں نیچے بنیادی صلاحات ہو جائیں لور جوڑی شریف میں نیچے ہو جائیں ہم لوگوں کو بھی ویسے ہی سمجھا جائے نواز شریف صاحب ہیں یا پھر پانچ فیصد کے لیے آئین الہیدہ لکھ دیا جائے اور ہمارے لیے الہیدہ لکھ دیا جائے چلے آپ ذرا سیاسی محاس پہ دسکشن شروع کر دیتے ہیں بڑی صاحب آپ سے ہی شروع کرتا ہوں مستقبل کی کمپوزیشن فائنل ہو چکی ہے سیاسی آلائنس بن چکا ہے یہ آپ کو شک ہے ایتھو ایر آپ سے پوچھ رہا ہوں میرے سے سوال کریں گے تو میں اپنا جواب دوں ساڑھے اتینا سٹو دسو آپ عباسی اپنے اوپر لیتے بھی نہیں شاید خاگن عباسی ہمارے سامنے اور اس وقت وہ ہمارے ہیرو ہیں جب ایون فیلڈ سے لیول فیلڈ جیب میں ڈال کے میرے محبوب قائد نکلے تھے اور وہ ڈاکٹر فیصل نے ان کو بیانیاں بتا رہے تھے ہمارے ٹیکسوں پر جو تنخواہ لیتے ہیں اس وقت تک نوازشی صاحب مفرور سر یہ بیٹھے ہیں یہ کیبنٹ کا حصہ تھا یہ ان لوگوں میں سے تھے جو لوگ اس وقت بھی مخالفت کر رہے تھے ہم آدھی بات کیوں بتاتے ہیں لوگوں کو ہم یہ کیوں نہیں بتاتے کہ جب ڈاکٹر فیصل سلطان صاحب نے وہاں ریپورٹ دی تو ایک کیبنٹ کے اندر بھی ایک جمع غفیر تھا جو ان کو بھار بھیجنا چاہتا تھا مکمل بات بتائیں گنتی کی دو تین آوالے تھی جنہوں نے وہ کیا آپ نے ڈاکٹر اپنا بھیج کے اس کو انڈورز کر رہا ہے کہ کیبنٹ جو ہے یہ نہ لگے کہ یہ سار میری بات سنیں میری بات سنیں اگر یہ چھوڑ دوں یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ سیلیکشن ہو چکی ہے یا فائنل ہو چکی ہے میں آپ کو کہہ رہا ہوں آپ گئے کی طرح اس پر بات کر رہے تھے میں نے کہا گئے اس طرح تھے نہیں اس طرح نہیں گئے آجا محمد آصف صاحب جو اس وقت ہمارے وزیر دفاع ہے چونکہ انہوں نے بتایا کہ اسٹیبلشمنٹ کی مدد سے گئے تھے یہ جو ریپورٹیں ساری تھیں آپ تو مبینہ نہیں کہتے جالی تھی تو اس وجہ سے گئے تھے اور ساڑھے چھ گھنٹے کا جس میں شہری مزاری صاحبہ کو آنکھوں میں آنسو آ گئے تھے یہ تو ایک پارٹ ہے کہ انہوں نے اسٹیل سے نام نکالا اس کے بہت سارے دوسرے پارٹس بھی ہیں یہ بھی ہے کہ ہماری عدالت اسلامباد ہائی کوٹ جس نے مرگی چور کو یہ کہہ کر زمانت نہیں دی تھی کہ یہ عدی چور ہے اس عدالت نے کہا تھا اگر ان کو کچھ ہو گیا تو کون زندگی کی گرنٹی دے گا میں دوں میں وزیراعظم ہوتا تو میں کہتا ابھی میں کیوں دوں کبھی ہسٹری میں ایسا ہوا ہے کسی عدالت نے کہا اور زلفقہ علی بھٹو کو کہا اگر اس کو جیل میں کچھ ہو گیا بات تو کمپلیٹ رول بات تو کمپلیٹ رول آپ اگر انکریں تو انکر لیں اگر اس نے مجبور کیا تو خان صاحب نے بھئی دی تو ظاہر ہے ڈیفینیٹلی پریشر پڑا پریشر پڑا پریشر پڑا کون ہوتا ہے کچھ لوگوں نے اچھا دوسری بات باقی جو خان صاحب نے ای سی ال سے نام اٹایا وہ ان کا جاتا ہے ان کو کہ کیا ضرور تھی باقی لوگوں کو نہیں بڑیالا جیل میں ایڈیل نہیں ہوتا باتی صاحب کہ وہیں صیفہ دیتے ایک منظور کرواتے کہتے کہ جتنے بیمار ہیں ان کو میں اپنے خرچے پر لندن بھیجواتا ہوں مجرم ہے یا ملسم ہے کیونکہ نواز شیف صاحب کے لیے ہو گیا ہے تو اب لاور آئی کورٹ بزریہ اسلامباد آئی کورٹ ان کو بھی بیجیں تو یہ آرگیومنٹ پھر آپ کا یہ ہے کہ یہاں پر جس کی حکومت ہو اگر اس کو دباؤ اس لیے سینہ ہے کہ اس کی حکومت بچتی رہے تو وہ سو دفعہ دباؤ بات بھی کرتے ہیں سوال بھی لے لیں آپ سوال لے لیں میرا ہیتھرو ائرپورٹ وہی رہ گیا آپ نے ادھر میں دیکھیں اب یہ آرگیومنٹ پرانی باتیں چھوڑنے بہت ہو گیا کہ اگر حکومت بچانی ہو تو آپ اسٹیبلشمنٹ اگر دباؤس سیلیں اور اگر حکومت چلی جائے میں اس آرگیومنٹ کو نہیں لیتا بھائی جان حکومت کیا بچانی اور حکومت کیا چلانی اس کو چھوڑ دیجئے اس وقت میرے محبوب قائد اس وقت میرے محبوب قائد اس وقت بھی وزیراعظم ہیں اور وہ خود کو سمجھ رہے ہیں اور آگے بھی وہی وزیراعظم ہیں میں نے تو کہا تھا ککٹ صاحب کو اٹھا ان سے الف اٹھوالے ککٹ صاحب کو اٹھا ان سے الف اٹھوالے یہ ستر اسی عرب کھرچنے کی کیا زور ہے دوسری بات یہ ہے بھائی جان کہ آپ دیکھئے وہ تو سارا چھوڑ دیجئے کیبنٹ سرنڈر کر گئی عدالتوں نے مانگی اب کیا کیا برطانی و پاکستانی ہائی کمیشنر گوڈ ٹو سی یو ادھر سعودی عرب گوڈ ٹو سی یو یو ای گوڈ ٹو سی یو ادھر یہ بائیو میٹرک اسلامباد ائرپورٹ پہ گوڈ ٹو سی یو سبزہ زار میں بارہ ڈشز والی وہ میرے خیال ہے عدالت میں ایک دفعہ گوڈ ٹو سی یو کی عواز اس کے بعد یہ سلسلہ شروع ہو گیا بھائی 75 سالہ تاریخ میں ایسی کبھی واپسی دیکھی ہے جس پہ ہم نے میڈیا نے جس پہ میں شرمندہ ہوں کہ بال ٹو بال کمنٹری کی یہ پشت مبارک جہاز کی نظر آگئی فرنٹ مبارک آگیا ایک پار ہمارے آگیا ہے وہ قدم مبارک رنجا فرما گیا میں ایک پوائنٹ دا کے کلیئر کر دوں ای ریسپیکٹیور پوائنٹ آف یو لیکن یہ پاکستان میں پہلی دفعہ نہیں ہوا اچھا بتائیں 2008 میں جب میاں صاحب کی واپسی ہوئی اور بی بی کی واپسی ہوئی تو پاکستان کے میڈیا پہ بال ٹو بال ان کی واپسی کی کومنٹری چلتی اتنی ہوئی تھی سر سن لے نا ہم اس وقت میڈیا میں تھے سن لے نا حضور و والا اب آپ سن لے بچاؤ بچاؤ اس طرح ہوا تھا آپ یہاں ایک پارٹی کو نہیں اس وقت وہ مفرور بھی اس وقت مفرور اور مجرم تھی بی بی مفرور اور مجرم تھی اس وقت نواز شیف اس وقت مفرور اور مجرم تھی بھائی ان پہ اس وقت بھی تیارہ سازش کیس تیار کیا کرتے ہیں بھائی سارا ختم ہو گیا تھا سارا اس وقت تک ختم ہو گیا تھا مضور گزارش تو سن لیں آپ کی بال ٹو بال کومنٹری کا جواب دے رہا ہوں اس وقت بھی بال ٹو بال کومنٹری میڈیا کرتا تھا جو آج ہوئی ہے آپ میرے سے بحث نہ کریں میں میڈیا میں کام کر رہا تھا دوسری بات یہ ہے بحث کیوں نہ کروں میں آپ کو جواب دے رہا ہوں سارا اگر آپ کام کر رہے تو بہت خوشی کی بات ہے آپ پہلے بھی خیلی عظم کے ساتھ کام کر رہے ہوں اس وقت بھی ہو رہا تھا سانیا کارساز جو تھا سانیا کارساز کے علاوہ جب میہ صاحب آئے ہیں تو یہاں تک مصطفہ بھائی آپ کو یاد ہوگا یہاں تک بتایا جاتا تھا کہ میہ صاحب نے کمیونیکیٹر ایک موبائل آیا تھا وہ چلانا سیکھ لیا اور بڑی تکنالوجی سے بھی ہو چکے ہیں اور وہ موبائل استعمال کر رہے یہاں تک ہوتی تھی پہلے تو یہ میں آپ کو فیکچلی آپ کو کریکٹ کرنا چاہتا ہوں وال ٹو وال کمنٹری ہوتی تھی دو ہزار گیارہ سے لے کے دو ہزار بائیس تک اس پاکستان کے میڈیا نے عمران خان صاحب کے لیے وال ٹو وال کمنٹری کی ہے ایک ایک جلسے کی کمنٹری کی ہے عمالی کرسی ہوئی کمنٹری کی ہے عمران خان مفرور اور مجرم تھا مجرم سے آئے تھے وہ مفرور اور مجرم تھے عمران خان کے لیے بال ٹو وال کمنٹری ہو رہی تھی وہ مفرور اور مجرم تھے اور اس طرح ساروں کو عدالت نے بائیومیٹر کے ائرپورٹ پہ کرائے تھے اس طرح ساروں نے پولیس نے سلام ٹھوکے تھے انتظامیہ نے وفاقی میں نے بال ٹو وال کمنٹری کا آپ کو جواب دیا ہے لیکن یہاں سے جب بھی پاکستان سکرلٹیک لیڈرشم گئیت ان پر کیسز تھے ارشاد بٹی نے بالکل ٹھیک کہا کہ ایک غریب عدالت سے یہ ریکویسٹ کرتا ہے کہ مجھے کینسر ہے اور میرا کیس ترجیب بنیادوں پر سنا جائے مگر جب عدالت میں اس کے کیس کی باری دو سال کے بعد آتی ہے تو وہ مر چکا ہوتا ہے جبکہ ہماری عدالتیں ان کرپٹ اکمنانوں کے لیے راتوں کو کھل جاتی ہیں اور ان کو ترجیب بنیادوں پر انصاف دینے کے لیے تڑپ رہی ہوتی ہیں ارشاد بٹی نے بالکل ٹھیک کہا کہ یہاں ایک مجرم کھل پروٹوکورٹ کو انجوائے کرتے ہیں جبکہ بے گناہ جیلوں میں مر رہے ہیں ناظرین آپ کا اس بارے میں کیا کہنا ہے اپنی رائے کا ایز آرکمنٹ باپس میں ضرور کریں نیکس ویڈیو تک مجھے دیں اجازت اللہ حافظ